علی سلین کو بولتا ہے اگر تم ایسا کا سکیر لگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سلین اس کی پاکٹ میں وہ رنگ ڈال دیتی ہے علی اس سے بولتا ہے کہ تم مل با سن بھی رہی ہو کہاں ہو تم سلین اس سے بولتی ہے کیا کہا تم نے علی بولتا ہے تمہارا دھیان کہا ہے سلین اس سے بولتی ہے میں ادھر ہی ہوں علی ایمرے کو بولتا ہے لڑکے تم تو بڑے اچھے استاد ہو سلین بولتی ہے کیا کہا تم نے شوہر توجہے اس نے بولتی ہے سلین چپ کرو اس نے شوہر نہیں کہاں اس نے تو ٹیچر کہاں ہے سلین بولتی ہے اوف سوری سوری پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جبکہ علی توجہ کی بات سن کر مسکراتا ہے اور بولتا ہے کہ لڑکی تم ایکٹر بننا چاہتی ہو ہے نا اینیوے سب سے پہلے تو تمہیں اپنا سکول ختم کرنا ہوگا سکول ختم کرنے کے بعد تمہیں اچھی ادھاکاری کرنی پڑے گی اور پھر تمہیں شادی کرنی ہے سلین اس نے بولتی ہے کیا شادی کیسے شادی کونسی شادی نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ نہیں کوئی شادی نہیں ایمری سے بولتا ہے یہ تم کیا بات کر رہی ہو لڑکی یہ تو تمہارا خواب تھا علی دیکھا کہ اس طرح یہ بچوں کو اپنے بازوں میں اٹھا کر پھیر رہی تھی کیا نانتا اس کا سپیس کیا وہ کوئی سٹوری تھی سلین اس نے بولتی ہے نہیں نہیں سٹوری نہیں تھی شادی ہوگی لیکن ابھی نہیں توچھے اس کے بعد پر مسکراتی ہے سلین بولتی ہے کہ کوئی تیس سال بعد ہم سوچیں گے ابھی نہیں ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے اور ویسے بھی پہلے سکول ختم کرنا ہے پھر اپنا کریئر دیکھنا ہے کس کو اتنی جلدی ہے شادی کی ایمرے سے بولتا ہے دوستو مجھے تو اس لڑکی کے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات کیا کر رہی ہے تم بتاؤ کہ شادی میں اتنا زیادہ انٹرسٹ کون لے رہا ہے سلین اسو بولتی ہے مجھے کیا پتہ کون لے رہا ہے میں تو بالکل بھی نہیں لے رہی علی اسو بولتا ہے ہاں لیکن میں اس معاملے کے زیادہ خلاف نہیں ہوں میرا مطلب ہے کہ اگر کسی میں انٹرسٹ ہو جا کسی سے پیار ہو سلین اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے بولتی ہے کیا فضول بات کر رہے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے جبکہ اسو بولتی ہے کہ ابھی تم اٹھرہ سال کے ہو اور شادی کیا شادی تم ابھی اٹھرہ سال کے ہو اور بولتی ہے علی اسو بولتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ شادی کوئی مشکل نہیں ہے تم جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ تم شادی کے بعد بھی کر سکتے ہو سلین تجھے کو بولتی ہے تجھے تم کچھ بولو نا اس کے معاملے میں تجھے بولتی ہے ہاں ہاں میں سلین کی بات سے اگری کرتی ہوں سلین بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ابھی تم اٹھرہ سال کے ہو اور کیا جلدی پڑے گی شادی کرنے کی دکھر ہو کہ میں ایمری سے پیار کرتی ہوں لیکن میں ایمری سے پیار نہیں کرتی ایمری بولتا ہے دیکھو تو صحیح اس کی طرف کس طرح میرے پیار میں اندھی ہوئی پھیڑتی ہے تجھے سے بولتی ہے جی نہیں میرا خیال ہے کہ ایمری تمہیں تو اپنا مو بند ہی رکھنا چاہیے سلین تم بھی ارام سے بیٹھ جاؤ چپ کر کے بیٹھو سلین بولتی ہے کہ کوئی مجھے پانی پلائے گا ایمری دیکھو اگر ہم ابھی شادی کر لیتی ہے تو پھر بعد میں ہمیں اس بات کا بڑا افستوس ہوگا ایمری سے بولتا ہے کیا مطلب تمہیں کیسے پتا تجھے سے بولتی ہے بس کیا نہیں ہوگا ایمری سے بولتا ہے کہ دیکھو میں نے پوری زندگی گزار دی ہے اب میں بہت سمئیدار ہو گیا ہوں اب میں اس معاملے میں بہت سیریع سوں میں جانتا ہوں کہ زندگی کو کیسے گزارتی ہے ایمری سے بولتا ہے جبکہ تجھے بولتی ہے کیا ہوا تم نے کچھ پی تو نہیں رکھا ایمری سے بولتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں میں نے کچھ نہیں پیا سیلیم بولتی ہے نازلے مجھے کول کر رہی ہے وہ کول رصیب کرتی ہے بولتی ہے بولو نازلے ہوسپٹل میں سارے اس کی بات سنکر پریشان ہو جاتی ہے سیلیم بولتی ہے کیونکہ گونیش حلوک کی گود میں سر رکھ کر سوڑی ہوتی ہے گونیش سوچ میں پڑا ہوتا ہے رانہ اس نے بولتی ہے ہاں بدقسمتی سے میں بہت تمہاری بہن ہوں بہنوں نے کہناتی میں ہی تمہیں کہہ رہی ہوں گونیش کو طلاق دے دو پھر ہماری فیملی کو سکون ملے گا میں اسے بولتا ہوں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں گونیش کو نہیں بول سکتا رانہ بولتی ہے کہ تمہیں ایسا بولنا پڑے گا اس سے اپنا ریلیشنشپ ختم کرو کوئی بہانہ تلاش کرو اور اسے ہماری فیملی سے دور کرو تاکہ ہماری فیملی کا سکون برقرار رہے جبکہ میں رانہ کو بولتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں رانہ اسے بولتی ہے کہ تم گونیش کو بتا دو جہاں پھر میں کرسمس پارٹی والے دن ساری بات گونیش کو خود بتا دوں گی کلیر ہو گیا نا تمہیں گونیش کو طلاق دینا پڑے گی حلوک بولتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں گونیش کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بھی حلوک کی بات سن لیتی ہے حلوک کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے ڈارلین مجھے نید آ گئی تھی ہم لوگ یہاں کیا تم ٹھیک ہو حلوک اسے بولتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں ہم لوگ یہاں وقت گزارنے کے لیے آئے تھے اور تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو نا بتاؤ مجھے کیا بات ہے حلوک اسے بولتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر نہیں بول سکتا گونیش اسے بولتی ہے اوکے ٹھیک ہے بھی میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں پھر بتاؤ چلو جلدی کرو بول تو کیا بات ہے جبکہ نازلی ہسپیٹر میں سیواز سے ملنے جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کیا تم ٹھیک ہو سیواز اسے بولتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہو نازلی بولتی ہے دیکھو مڑی طرف دیکھو تم نے لڑائی کی ہے نا سیواز بولتا ہے نہیں نازلی بولتی ہے کہ پھر جیے سب کچھ کیسے ہوا سیواز اسے بولتا ہے نازلے میں نے اس کو اتنی زور سے نہیں مارا تھا میں نہیں جانتا کہ اسے کیا ہوا اچانک سے نیچے گر پڑا نازلے اسے بولتی ہے اوکے کیا ہم نے بات نہیں کی تھی ہم دونے نے مل کر تو اس سے بات کی تھی تم بھی میرے ساتھ تھے اور ساری بات کلیر ہو گئی تھی اور تم نے یہ سب کچھ اتنا فضول کام کیوں کیا سیواز بولتا ہے میں نے کیا ہاں میں نے کیا اور میں کروں گا نازلے اسے بولتی ہے سیواز سیواز اسے بولتا ہے کہ وہ گھٹیا انسان تمہیں پھول سینٹ کر رہا ہے اور تمہارے سامنے کس طرح آ رہا ہے تم ابھی بھی اس گھٹیا انسان کے بارے میں بات کر رہی ہو نازلے اسے بولتی ہے سیواز تم نے کہا تھا کہ تم کچھ نہیں کرو گے سیواز بولتی ہے ہاں میں نے کہا تھا لیکن میں نے کیا میں کروں گا میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا سمجھے تم اتنی دیر میں ایک اورس سیواز کو بولتی ہے سیواز میں جگجید کی آنٹی ہوں میں تمہارے شکریہ ادا کرنے آئی ہوں میرے بیٹے سیواز اسے بولتا ہے لیکن میں سمجھا نہیں کس لیے وہ اسے بولتی ہے کہ میرے بیٹے کی ہی لڑائی ہو گئی تھی اور تم اسے ہوسپٹل میں لے کر آئے میں تمہاری بہت احسان مند ہوں نازلے بولتی ہے کہ جگجید کا کیا حال ہے کیا وہ ٹھیک ہے جگجید کی آنٹی بولتی ہے ہاں میری بیٹی فکر کی کوئی بات نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور ایک بات تم لوگوں کا پھر سے شکریہ ہیو نائس دے اس کے جانے کے بعد نازلے سیواز کو بولتی ہے دیکھا تم نے کچھ نہیں ہوا سیواز نازلے کو بولتا ہے کہ ہاں ہاں کس طرح وہ مجھے بے وکوف بنا رہا ہے نازلے سے بولتی ہے سیواز فضول بات مت کرو تم سیواز اسے بولتا ہے چپ چپ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس نے کہا کہ جگجید بلکل ٹھیک ہے تو تم مسکرائی کیوں بتاؤ مجھے کیوں مسکرائی تم تم چاہتی ہو کہ میں اس لڑکے کو جان سے مارا ڈالوں اتنی دیر میں وہاں آلی ایوڑے اور توجہیں آ جاتے ہیں آلی سیواز کو بولتا ہے کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ مجھے کیا ہوا سیواز بولتا ہے کچھ نہیں ہوا اور تم نے جو پوچھنا ہے نازلے سے پوچھو نازلے تمہیں بتا دے گی چلو نازلے بتاؤ ان کو ایسا کہہ کر سیواز وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد نازلے سے سیلین پوچھتی ہے نازلے کیا ہوا نازلے ان نے ساری بات بتاتی ہے کہ کچھ نہیں اب سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے آلی بولتا ہے تم لوگ بات کرو میں دیکھ کر آتا ہوں سیواز کو وہ سیواز کے پیچھے جاتا ہے جبکہ آلی سیواز کو بولتا ہے سیواز میرے بات سنو کیا ہوا ہے تمہیں سیواز اسے بولتا ہے کچھ نہیں ہوا بس تھوڑی سے لڑائی ہوگئی تھی آلی اسے بولتا ہے کہ نازلے نے کہا کہ تمہاری اس لڑکے سے لڑائی ہو گئی تھی علی بولتا ہے ہاں ہو گئی تھی میری لڑائی علی بولتا ہے کس لی ہے سیواس اسے بولتا ہے علی دیکھو نہ میری کوئی فیملی ہے اور نہ ہی میری لائف میں میرا کوئی گھر ہے میرے پاس صرف نازلی ہے اور کوئی مجھ سے نازلے کو نہیں چھین سکتا کوئی بھی علی اسے بولتا ہے ہاں ہاں نازلے تم کو چھوڑ کر جا بھی کہاں رہی ہے سیوا سو سے بولتا ہے وہ مجھے چھوڑے جا نہ چھوڑے لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس لڑکے کو مار کر رہوں گا اس کی دھولائی کر کے رہوں گا اور جو کروں گا اپنی آپ کروں گا علیہ سو بولتا ہے چلو میرے ساتھ اندر چلو اور آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں سیوا سو بولتا ہے نہیں میں کام پر جا رہا ہوں تم چلو تمہارا بہت شکریہ جبکہ گنیرہ شلو کو بولتی ہے یہ میں سون رہی ہوں بولو کیا بات ہے کممائی لف بول دو میں سون رہی ہوں حلوک اسے بولتا ہے میری آنکھوں میں دیکھو گنیش اس کی طرف دیکھتی ہے تو حلوک اسے کس کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں کس کے یاد تھا تو تمہاری آنکھیں بنتی گنیش مسکراتی ہے اس بات پر اور بولتی ہے کہ نہیں مجھے اچھی تنا یاد ہے ہم کارڈن میں تھے اور مجھے کلیر یاد ہے کہ میری آنکھیں اپن تھی حلوک بولتا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ تھا جب تم عیزہ میر میں تھی ہم دو منوں عیزہ میر میں ملے تھے گنیش اسے بولتی ہے پچھلے سال پچھلے سال حلوک اسے بولتا ہے نہیں پچھلے سال نہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے گنیش بولتی ہے تو پھر کب حلوک اسے بولتا ہے بیس سال پہلے اس کی یہ بات سن کر گنیش پریشانسی ہو جاتی ہے حلوک بولتا ہے میں وہاں تھا گنیش بولتی ہے کہاں تھے تو حلوک اسے بولتا ہے کہ وہاں میں وہاں تھا جب تم ہوش میں نہیں تھی تم اپنے ہوش میں نہیں تھی گنیش نجیسن کر رونا شروع کر دیتی ہے میں نے تمہیں کہا نا کہ تمہاری آنکھیں بند تھی میں وہاں تھا اور میں بھی اس جھنپڑی میں تھا حلوک یہ بات ہی میں نے تمہیں بتائی تھی پلیس چھپ کر جاؤ میں نہیں سننا چاہتی میں یہ سب کچھ نہیں سننا چاہتی حلوک اسے بولتا ہے کہ میں نہیں سننا چاہتی ہے حلوک اس کو بولتا ہے کہ میں بھی کلب میں تھا ہوفٹائیم اور مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا گنیش اس کو زوردار تھپر مارتی ہے اور ونڈو کی طرف بھاگ جاتی ہے اور نیچے جمپ لگا دیتی ہے حلوک بول رہا ہوتا ہے کہ میں بھی جھنپڑی میں تھا میں بھی وہاں تھا اور وہ جب پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو منڈو سے میرر پیچھے ہوتا ہے اس کو لگتا ہے گنیش نے نیچے چھل آنگ لگا دی ہے وہ چھلاتا ہے گنیش گنیش اور تب اس کی آنگ کھل جاتی ہے وہ ڈرین دیکھ رہا ہوتا ہے گنیش سے تو بولتی common my love میں سن رہی ہوں مجھے بتاؤ کیا بات ہے میں اس طرح تمہیں نہیں چھوڑ سکتا نہ تم سے پیچھے اٹھ سکتا ہوں یہ پیار نہیں یہ کوئی اور چیز ہے کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا کوئی بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا گنیش سے بولتی ہے ہاں my love کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا میں جانتی ہوں کہ تم نے بہت مشکل ٹائم گزارا ہے لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی ہوں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ روں گی حلوک اسے بولتا ہے ہمیشہ روں گی اور اس کا ہاتھ چومتا ہے دوسری طرف ناظروں سے بولتی ہے کہ سیواز نے اسے بہت بری طرح مارا ایمرے بولتا ہے اور ہم کیا بولیں ویلڈن بہت اچھا کام کیا دوسری اسے بولتی ہے ایمرے چپ رہو ناظروں سے بولتی ہے کہ ہنگامہ مت کرو لوگ اس ٹائم ہاسپٹل میں ہے اور لڑکا اندر بستر پر پڑا ہوا ہے ایمرے بولتا ہے کہ اور میں کیا کروں بولو تم ابھی اس لڑکے کی پیار میں مری جا رہی ہو سیلین اسے بولتی ہے ایمرے چپ کرو دوسری اسے بولتی ہے خدا کی قسم میں اب تمہیں ہاسپٹل سے نکال کر باہر پھینکتوں گی ناظروں سے بولتی ہے اینیوے میں جا کر مجنوں کو دیکھ کر آتی ہوں اور پھر ہم لوگ جہاں سے چلے چلیں گے وہ جگجیت کو دیکھنے جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کیا تم ٹھیک ہو جگجیت اسے بولتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں میری فیس کی طرف مت دیکھو میرا فیس بوم کی طرح لگ رہا ہوگا ناظروں سے بولتی ہے جیسا بھی لگ رہا ہو میں اس میں دلچسپی نہیں لے رہی میں تم سے سوڑی کرنے آئی ہوں سیواست کی طرف سے بھی تم نے اس کا نام نہیں لیا جگجیت اسے بولتا ہے ہاں اگر تمہیں زیادہ افسوس ہو رہا ہے تو مجھے کس کر لو ناظروں سے بولتی ہے تو میرا خیال ہے کہ تمہیں اور مار پڑنی چاہیے تھی جبکہ جگجیت اسے بولتا ہے نہیں وہ مجھے اور نہیں مار سکتا اس نے جتنا مانت ہمار لیا کیونکہ کوئی اور وجہ ہے ناظروں سے بولتی ہے مساء کے طور پر اور کیا وجہ ہے جگجیت اسے بولتا ہے کہ ہر کوئی پیدا ہوتے ہی بہت خوش قسمت نہیں ہوتا آج میں جہاں ہوں ہوسپیٹر میں ناظروں سے بولتی ہے اینیوے میں تمہیں اور پریشان نہیں کروں گی میں تم سے معافی مانگنے آئی تھی شواص کی طرف سے بھی چلو ٹھیک ہے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ایسا کہہ کر وہ جانے لگتی ہے جگجیت اسے بولتا ہے ناظرے سیواز پر گصہ مت کرنا میں اسے لائک تھا اس نے بلکل ٹھیک کیا میرے ساتھ ناظروں سے بولتی کہ تم دل سے اتنے اچھے ہو جہاں پھر ڈراما کر رہے ہو بہت چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہو امیر بگرے ہوئے لڑکے میں نے ابھی بھی فیصلہ نہیں کیا جگجیت اسے بولتا ہے کہ ہاں میں تھوڑا بہت تا ہوں ناظرے سے بولتی ہے اینیوے جو بھی ہے سب ختم ہو جائے گا وہ جانے لگتی ہے جگجیت اسے بولتا ہے ناظرے ناظرے سے بولتی ہے آپ کیا بولو کیا بات ہے وہ اسے بولتا ہے کہ تھوڑی دیر ہو رک جاؤ تھوڑی سی دیر ناظرے سے بولتی ہے کہ نہیں میرا نہیں کیال کے اچھا آئیڈیا ہے ویسے بھی باہت میرا انتدار کر رہے ہیں اور مجھے جانا ہوگا جگجیت اسے بولتا ہے صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے پلیز ایسا سمجھو کہ جہ میری لڑائی کی قیمت ہے جبکہ رانہ زفر سے ملنے آتی ہے زفر اسے بولتا ہے کہ اور کتنا عرصہ آپ مجھے اس طرح بند رکھو گی بتا مجھے رانہ اسے بولتی ہے کہ گرگرانہ بند کرو تمہارا یہاں رکنا ہی تمہارے لئے فائدہ مند ہوگا زفر اسے بولتا ہے لیکن میں نے تمہیں ساری بات بتا دی ہے جو میں جانتا تھا اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے رانہ اسے بولتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کیا حلوک نے تمہیں کال کی تھی زفر بولتا ہے نہیں اس میں مجھے کال نہیں کی رانہ اسے بولتی ہے کہ اگر وہ تمہیں کال کرتے اس کے سامنے میرا نام مت لینا میں ایسا چاہتی ہوں زفر اسے بولتا ہے کہ میں نہیں لوں گا رانہ بولتی ہے کیوں کیا مطلب تم نہیں لوگے زفر اسے بولتا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا رانہ بولتی ہے اچھا یہ بات ہے اب کیوں سے ڈیل ہوئی ہے تم لوگوں کی اب کون سے برے کام کرنے کے لئے تم نے اسے ڈیل کی ہے بتاؤ مجھے بولو زفر بولتا ہے کہ اس ٹائم بڑا کام نہیں ہے رانہ بولتی ہے تو پھر کیا کام ہے بتاؤ مجھے کس لئے ڈیل کی ہے تم لوگوں نے زفر اسے بولتا ہے کہ دیکھو میرا ایک بیٹا ہے جرمنی میں وہ اس ٹائم بہت زیادہ بیمار ہے اور اسے اپنی بہن کی بونز چاہیے صرف اس کا جہیے ایک سلوشن ہے رانہ بولتی ہے تو تم کیا چاہتے ہو پیڑی تمہارے بیٹے کو بچا سکتی ہے زفر اسے بولتا ہے ہاں اس لئے میں آیا تھا بہت مہیوسی کیسا میں بہت مہیوس تھا میرا مقصد صرف پیڑی ہے اور کچھ نہیں اور میں جی گنیش کو نہیں بتا سکتا رانہ بولتی ہے بتانا بھی مت ورنہ وہ پوچھے گے صرف پیڑی کی کیوں زفر اسے بولتا ہے ہاں ہاں میں اسے نہیں بتاتا میں نے دیکھ لیا ہے ویسے بھی گنیش مجھے نہیں چھوڑے گی اور حلوک نے مجھ سے پرامیس کیا ہے اس نے مجھ سے پرامیس کیا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا رانہ بولتی ہے کیا پرامیس کیا ہے اس نے زفر بولتا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ پیڑی کو میرے ساتھ جرمنی بیجے گا دوسرے طرف نازلے جگجیت کے پاس بیٹی ہوتی ہے اور نازلے جگجیت کو بولتی ہے کیا میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جگجیت اسے بولتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہوئی ہو مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو نازلے اسے بولتی ہے ہاں 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 تمہیں کس نے بولا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں کیا تم نجومی ہو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جگجیت اسے بولتا ہے میں تمہیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لوں گا نازلے بولتی ہے کون سے لوگوں کی لسٹ میں ان لوگوں کی لسٹ میں جن پر میں بہت زیادہ یقین کرتا ہوں نازلے اسے بولتی ہیں کہ اچھا یہ بات تم نے پہلے کبھی بولی ہے تم تو بڑے عجیب لڑکے ہو جگدیس اسے بولتا ہے سچ میں میرا یقین کرو تم مجھے لائک کرتی ہو نازلے اس کی بات پر مسکراتی ہے اور بولتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں میں نے تو تمہیں یہ کہا ہے کہ تم بہت عجیب لڑکے ہو جگدیس اسے بولتا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں لیکن میری اس لسٹ میں داخل ہونا آسان بات نہیں ہے نازلے بولتی ہے اس لسٹ میں اور کیا کیا چیز ہے جگدیس اسے بولتا ہے کہ میرے بہت خفیہ راز ہے نازلے بولتی ہے اچھا کون کون سے مثلا جگدیس اسے بولتا ہے مثال کے طور پر یہی کہ میں ہوسپیٹر میں کیوں ہوں نازلے اسے بولتی ہے کیوں ہو ہوسپیٹر میں جگجی تو اسے بولتا ہے کیونکہ میں مر رہا ہوں نازلہ اس کے بات میں مسکراتی ہے اور بولتی ہے دیکھو یہ اچھا تھا مجھے ہنسی آگئی لیکن تم کیوں نہیں ہنس رہے ہنسو تم بھی جگجی تو اسے بولتا ہے کہ نہیں میں نہیں ہنسوں گا نازلہ اسے بولتی ہے تم میرا مزاکر آ رہے ہو جگجی تو اسے بولتا ہے کہ نہیں پہلی بار جب میں نے ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا دل ہارٹ ٹرانسپرانٹ کرنا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ کر دو لیکن بدقسمتی سے یہ ایسی چیز ہے جو گروسری سٹور پر نہیں ملتی اور میں انتظار کر رہا ہوں اس دن سے نازلہ اسے بولتی کہ میں ابھی تو تمہاری بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ تم بولو کہ تم مزاک کر رہے ہو جگجی تو اسے بولتا ہے نہیں یہ مزاک نہیں ہے اور بیسے بھی مسکرانا دل کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن یہ میں خود پر اپلائی نہیں کر سکتا نازلہ بولتی ہے سن کر بہت افسوس ہوا جگجی تو اسے بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں نازلہ اسے بولتی ہے میں سچ میں نہیں جانتی تھی جگجی تو اسے بولتا ہی فکر مت کرو میں صرف اس کا ہی دل لے سکتا ہوں جس کا دل مجھ سے میچ ہوا ایسا تو موجزانہ طور پر ہوگا بہت سارے لوگ اپنا دل ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن اورگینز ایک دوسرا سے نہیں ملتے بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کتنا مشکل ہے نا یہ سب کچھ لیکن تم مائنڈ مت کرنا اب میں تم کا ریال بام سٹوری سنا ہوں نازلے بولتی ہیں اب وہ کیا جگجی تو اسے بولتا ہے کہ تمہارا لور کس طرح میری ایکس لور کو لے کر بھاگ گیا تھا اس کی یہ بات ان کا نازلے پریشان ہو جاتی ہے موسیقی